تو ابھی شیک بنو سنگوی نے خود یہ بتایا کہ جب ڈرو سے وہاں پر ریزلٹ نکالا گیا ان کی ہار ہوئی ہے انہوں نے حرش مہاجن کو بدھائی دی لیکن اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہماچر پردیش کے اس چناؤں نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے جو رات میں ساتھ کھانا گئے تھے کھاتے ہوئے ودھائک جو صبح تین جن میں سے ناشتہ ساتھ کر کے گئے تھے وہ جب پلٹتے ہیں کروس ووٹنگ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا مولے میں سیکھ کر لائے ہوں اسی بات وہ کر رہے ہیں لیکن کل ملا کر اگر اسے ہم دیکھیں تو ستین یہ تیہ ہے کہ ہرش مہاجن کو پچیس ویدھائک ہونے کے باوجود بی جی پی جتانے میں کامیاب رہی اور چالیس ویدھائک والے سکھو صاحب ابھی شیک منو سنگوی کو جتا نہیں پائے ابھی کسی تھی کیا ہے کیا سرکار پر سنکٹھ ہے نہیں ہے چوتیس چوتیس کا نمبر ہے کیا بن رہا ہے مارے درشکوں کو سمجھائیے اور آپ شملہ کے راستے پر وہ بھی بتا دیجئے گا کیوں دیکھیں انجنا انجنا ہم ہم ہیماشل کی وادیوں میں پرویش کر گئے ہیں ویدھائکوں کے پیچھے چلتے چلتے ہوئے لیکن میں سب سے ایک اہم بات آپ کو بتا دوں کہ پچیس اور تیتالیس کا مقابلہ تھا لیکن آپ دیکھیں ابھی شیک منو سنگوی کے ساتھ شاید قسمت بھی نہیں تھی چوتیس چوتیس دونوں طرف ہو گئے تھے اور پھر ڈرہ نکالا گیا اور اس ڈرہوں میں بھی ان کا نام نہیں آیا تو لگ ایسا رہا ہے کہ بھارت سے جنتہ پارٹی کے ساتھ آج کشمت بھی ان کے ساتھ تھی خیر فلحال کی اگر بات کریں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو ویدھائک ان کے ساتھ نہیں نہیں کٹا نہیں ہے بولی بولی آواز آ رہی ہے چلے کچھ نہیں پھر سے کوشش کریں گے لیکن ستین کو اگر ہو سکے تو یہ میسیج کنوی کر دیجئے ٹیکس سے کہ وہ آنر ہیں لائیب ہیں بول سکتا ہیں لیکن کل میں آ کر بڑی بات آپ کو بتا دے یہاں پر 68 سیٹے ہیں ہیماچل پردیش میں اور یہاں پر جیت ہونی تھی 35 ویدھائکوں پر ایک راجی سبھا سانسد کی سیف سیچویشن کانگریس پارٹی کیونکہ ان کے 40 ویدھائک تھے لیکن باوجود اس کے ان کے 6 ویدھائکوں نے کروس ووٹنگ کر دی بی جے پی کی طرف وہی 6 ویدھائک اب بتایا جا رہا ہے کہ آگے شملہ کے لئے روانہ ہو گئے ہیں پہلے پنچکولا آئے بولے موسم کا حال دیکھنے آئے تھے اب وہاں سے شملہ کے لئے نکل گئے ہیں ہمارے سیوگی بھی وہاں جا رہے ہیں تو تین 25 ویدھائک تھے بی جے پی کے پاس ان میں جڑے یہ 6 ویدھائک کانگریس والے کروس ووٹنگ انہوں نے کی تین ویدھائک نردلیے کل ملا کر بی جے پی کا بھی خیمہ 34 ہو گیا پھر قسمت کا کھیل دیکھئے کہ جب ڈرو کیا گیا تو ابھی شیک منو سنگھ بھی جی نے خود ہی بتایا کہ ڈرو میں وہ ہار گئے ہرش مہاجن جیت گئے اور ہرش مہاجن اسی وجہ سے وکٹوریس ہونے کے بعد اس طرح سے لوگوں کی بادھائی قبول کر رہے تھے نلین جی ماف کیجے گا کیونکہ بہت ساری خبریں آ رہی تھیں وہ بتانی ضروری تھی سپشتہ نہیں آ پائی تھی لیکن اب یہ آپ نے ان کا عاروپ سن لیا نلین جی سیدھا آ روپ لگا رہے ہیں سنگھ بھی جی کی لوٹ کر وہ آئیں گے اور جس طرح سے یہاں پر ویدھائی کو کہا واہ آپ کی پارٹی کو ہرش مہاجن کی پارٹی کو جی آنجنا جی سوابھاوک ہے کانگریس پارٹی سے جو جڑے لوگ ہیں ان کا پکش یہی ہوگا آ روپ لگانے کا لیکن تھوڑا رکھ کے ہٹ کے دو چار وشے پر گمبھی روپ سے سوچنے کی آوشکتا ہے پہلی بات ہے کانگریس پارٹی کے فلور مینجمنٹ کو لے کے انہیں ان کے ہی ویدھائی کو کی پرستثی کی جانکاری ہی نہیں ہے اور آپ کے سیوگی ستیندر نے بہت خوبی سمجھایا کون یہ ویدھائی ہے ان کی سینیورٹی کیا ہے اور کس روپ سے ان کو نظر انداز کیا گیا ہے دوسری بات ہمچل ایک چھوٹا پردیش ہے پیارا پردیش ہے وہاں پر ایک بہاری ویختی کو لانا اور کھڑا کر دینا چھوناب میں اپنے آپ میں وہاں کی راجنیتی کے لیے بہت مرتپون بات ہے ہمچل جیسے راجے میں لوگ اس بات کو راجے ہی الگ بنا تھا کہ ہم لوگوں کی ایک identity جو ہے الگ ہے تو ہمچل میں ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہاری لوگ جو آتے ہیں زمین بھی اگر آپ کو خریدنا ہے تو سیکشن 118 کی پرمیشن چاہیے کھلے روپ سے آپ زمین تک نہیں خرید سکتے تو یہ ایک protected area ہے وہاں سے آپ ڈلی سے کسی کو لے کر آتے ہیں تو وہاں حلچل ہونا سوابھاوک تھا یادی کانگریس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی بات تو وہ ان کی راجنی تھی سونیا جی یا کوئی وہاں سے نہ کھڑے ہو یہ بھی اس بات کو درشاہتا ہے کہ کانگریس پارٹی کو خود میں ایک ڈر تھا کہ یہ safe seat نہیں ہے نہیں تو مجھے آپ بتائیے جو آروم لگائے جاری ہے کانگریس 25 seat بھاچپا کے پاس 43 ان کے پاس اس سے زیادہ safe کیا مانیں گے آپ numbers میں لیکن پھر بھی سونیا گاندھی جی ان کے پریوار کا مکان ہے یہ خبر میں بھی کئی بار رہی لیکن مکان ہے تو اس یا زمین تو کم سے کم ہے تو سونیا جی کو بھی نہیں لگا کہ میں یہاں سے آؤں وہ جائپور چلی گئی تو مجھے لگتا ہے کہ جس پرکار سے انگلیش میں کہتے writing on the wall writing on the wall تھا کہ وہاں کی سرکار میں سب اچھتے ہیں یہ writing on the wall آپ لوگ کیسے بدل دیتے ہیں ٹھیک ہے آرہی ہوں میں یہ writing on the wall کیسے آپ لوگ بدل دیتے ہیں اس ہونر کے بارے میں آپ کو بتانا پڑے گا لیکن اس سے پہلے اپنے درشکوں کو ایک بار سمجھا دیتے ہیں دراصل ہوا کیا ہے اور اب آگے کیا ہو سکتا ہے باغیوں کو استیفہ دینا پڑے گا یا سبھی کی سدستہ رد ہوگی یہ دو پرستیتیاں بن رہی ہیں پہلے ویڈھائکوں کی جو سنکھی 68 ہے 35 آپ دیکھیں رہے ہیں کانگریس کے چھے ویڈھائک باغی ہوئے ہیں باغیوں کو یا تو استیفہ دینا پڑے گا جس طرح سے جس موڈ میں وہ دکھا رہے ہیں یا پھر پارٹی بھی نظر انداز کر دے گی اب جو ہے 62 ہیں اور بہومت کا آکڑا 32 ہو جا رہا ہے ایسے میں 32 کا یہ آکڑا کس کے پاس ہوگا وہ آپ دیکھئے 25 پلس بی جے پی کی میں بات کریں 25 پلس 3 ان کے 28 ہو گئے اور وہی پر آپ دیکھئے اس طرف 35 بچتے ہیں تو ان کے پاس کل ملا کر اب سکھو سرکار سنکٹ میں نہیں دیکھ رہی ہے